تو جی ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو کلو گوشت مٹن کا ہمیں چاہیے لسن اس کے بعد چاہیے ہمیں نمک اور ہمیں چاہیے دو بڑے گلاس مطلب لیٹر پانی آپ کیلن لیٹر پانی ہمیں چاہیے اس کے لیے تو جی چلیں ہم پھر شروع کرتے ہیں آپ دیکھ لیں گوشت ہم نے ساف سترہ لی ہے ہٹی والا ہلک ہلک ہٹی ہے تو جی یہ ہم نے ہم اب کوکڑ میں شامل کر لیں گے بسمیلدار وقمان محیم اب ہم لسن بسمیل ساتھی ایڈ کر لیں گے تو اب ہمیں چاہیے لسن دو بڑے ٹی سپون آپ دے سکتے ہیں دو بڑھ کے اب ٹی سپون ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کا جونسا سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس سے ہر کوئی کھا سکتا ہے جو سمیل کے ویسے نہیں کھاتا یہ لازمین دال لیے گا اس کے بعد ون ٹی سپون ہمیں چاہیے نمک کا اگر آپ نمک ہلکا یوز کرتے ہیں تو ہلکا ڈال لیں یہ جو تیزی یوز کرتے ہیں یہ ان کے لیے تو اس کے بعد ہمیں چاہیے پانی ہاں دے سکتے ہیں یہ ہاف لٹر کا ہوتا ہے مگا تو ہمیں یہ ایک ڈالیں گے اور یہ دوسرا آپ کے سامنے یہ لیں تو یہ ہم نے اب ڈو ڈال دی ہیں اب ہم اس کو لگا دیں گے کوکر پڑ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا یہ تقریبا سیٹی بجنے کے بعد بیس منٹہ کا ہم گلائیں گے اگر اچھی طرح ہم نے گلانا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پانی کا حساب کوئی ہور ہے تو آپ اسے لحاظ سے گلا سکتے ہیں اس کو تو یہ لیجئے ہیں یہ ہم نے اپنا کوکر لگا دی ہے اس کے اوپر ہم اب لگا دیں گے سیٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو سی آگے پہلے ہم وہ فل تیز رکھیں گے اس کے بعد جب سیٹی بجنے شروع ہو جائے گی تو ہم اس کو ہاف کر دیں گے تو یہ جی ہمارا ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے ایک چمچ ایک چمچ ہم ڈال لیں گے کالی مرچ کا ایک چمچ ڈال لیں گے ہم زیرے کا ٹھیک ہے اس میں اضافی مسالے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے کوشٹ بنانا ہے تو یہ کھڑی کھڑی بوٹی زیادہ مسالوں والی نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کو ڈریکٹی کھائیں گے تو جی اب ہم اس میں ڈال لیں گے اویل یہ تقریباً ٹی 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 بل سپون ہے آپ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے یہ ٹی ٹی بل سپون میں ڈال دی ہیں اب میں اس کو بھون لوں گا تقریباً ایک یا دا سے پندرہ منٹ کے لیے آپ جتنے دیرے تک بھوننا چاہتے ہیں آپ بھون لیں ہم اس کو ڈیش آٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یکھنی یکھنی بچائی ہے جس نے روٹے کے ساتھ کھانا ہو تو یہاں روٹے کے ساتھ بھی کوئی کھا سکتا ہے تو ہم اس کو کھائیں گے نمبو نچوڑ کے اور اوپر چاٹھ مسالہ ڈال کے آئے 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 تو یہ دیکھئے آپ لوگ کس کی اب ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو آپ یہ چیک کریں نمبو ہم نے ساتھ رکھے آئے ہیں تو اب ہم آپ کو کھا کے دکھاتے ہیں تو یہ لے جی ہم نے اپنا گوش بنا لیا ہے یہ آپ دیکھیں کیا ہی لوگ کا یہ اس کے اوپر ہم نے چھوڑیں گے نمبو آپ اس کو بچائی مسالہ کر سکتے ہیں مگر میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اوڈیجنل ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں اس کا تو آپ یہ دیکھئے توڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا ہی ملائم بنائیں کوئی سخت نہیں رہا بہت ہی ملائم میں آپ کو کھا کے دکھاتا ہوں موہ میں گل گیا آپ بھی ایسا ضرور بنائیے اور ہمیں بتائیے آپ کا کیسا بنا شکریہ تنہیں اللہ حافظ